ایف ایم نائنٹی تری پر یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے ہفتے بار عدبی پروگرام پیش خدمت ہے عدب سرائے السلام علیکم سامین پروگرام ہے عدب سرائے اور میں ہوں آپ کا مزبان سلمان صدیقی دوستو عدب سرائے میں شائری افسانہ نوول تنقید بہت سی چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مگر ان میں سب سے قابل ذکر اور سب سے دل کو لبہ دینے والی چیز شائری ہے شائری سنجیدہ مزاج تنظم مزاہب سے آمیز اور بعض اوقات درست و تدریس سے متعلق بھی لوگ شائری کرتے ہیں مگر اس وقت میرے پیش نظر ایک کتاب ایسی ہے جو ہمارے ایک دوست باقی احمد پوری نے ہمیں لاہور سے بھیجی ہے باقی احمد پوری سینئر شائر ہیں دس شیری مجموعہ ان کے آ چکے ہیں اور ان کی شائری کا انداز میں ابتدا میں آپ سے ایک وہ غزل شیئر کروں گا جو ان کی بہت اچھی غزل ہے اور یہاں انہوں نے اس کو اپنے فلیپ پر بھی دیا ہوا ہے اگرچہ کہ آج کے پروڑام میں ایک بہت سینئر شائر اور بہت اہم شائر اور مدیر بھی ایک ایسے رسالے کے جو بہت کم لوگوں کے تجربے میں آتا ہے امارتکاری اور عدب اس کو آمیز کر دیا ہے تذکرہ میں بات میں کروں گا پہلے آپ باقی احمد پوری کی غزل سنیے کہ شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل جاتے ہیں اور کچھ دیر کو غم گھر سے نکل جاتے ہیں رات بھر ٹوٹتے رہتے ہیں ستاروں کی طرح صبح پھر ہو کے بہم گھر سے نکل جاتے ہیں اور ذہن تھک جاتا ہے ایک یاد کو لکھتے لکھتے چھوڑ کے لوہ قلم گھر سے نکل جاتے ہیں اور اب کوئی دشت محبت میں بلاتا بھی نہیں خود بخود میرے قدم گھر سے نکل جاتے ہیں اور آخری شیر مقتہ باقی کا کہ روز کھاتے ہیں قسم گھر میں رہیں گے باقی روز کھاتے ہیں قسم گھر میں رہیں گے باقی توڑ کے روز قسم گھر سے نکل جاتے ہیں غزل سنیے آپ نے باقی احمد پوری کی اور اب میں آ رہا ہوں اپنے اس مہمان کی طرف جنہیں ہم نے آج اس پرگرام میں یہاں زحمت دی ہے اور آپ سے ان کی گفتگو ان کا تارروف ان کے کاموں کے بارے میں اور ان کا جو قابل ذکر حوالہ شائری کے بعد وہ ہے ان کا رسالہ عمارتکار انہوں نے عمارتکاری کے فن کو عدب سے آمیز کر کے اور ان عمارتکاری کے موضوع پر اور عمارتکاری کے حوالے سے جو مزامین اور جو شائری اور جو تفسرے اور جو تاریخی مقامات اور تاخیریخی عمارات کا ذکر ہے وہ اپنے رسالے میں شائع کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ان کے غالباً نو شمارے آ چکے ہیں اور ان کے رسالے کی کا جس کا میں نے نام ذکر لیا عمارتکار اور اس کی پیشانی پر درج ہے کہ اردو میں حقیقی تعمیری عدب کا اولین جریدہ آئیے آپ کی بلاقات کرواتے ہیں سینئر شائر مدیر عمارتکار کے مدیر اور اس کے پیش کنندہ جناب حیات رزوی امروہ بیس ہے السلام علیکم حیات بھائی حیات بھائی آپ تشریف لائے آج ریڈیو پہ آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو ریڈیو پہ کیسا لگ رہا ہے آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت کچھ مجھے یاد بھی آ رہا ہے کہ قمر علی عباسی صاحب کے زمانے میں بہت سے پروگرام میں شرکت کی اور خاص طور پر جو مشاعریں ہوتے تھے اس میں ہم لوگ آیا کرتے تھے اور بڑی زیادہ وابستہ ہیں ان چیزوں سے ریڈیو پہ آپ کا آنا جانا مصرفیت کا حصہ رہا ہے آپ جاتے رہے وہ ضب ضب ریڈیو پرانی عمارت میں بندر روڈ پہ ہوا کرتا تھا بلکہ بلکہ چالیس سال پہلے کی بات ہے اور رئیس صاحب زندہ تھے تو ان کے ساتھ بھی مشاعریں ہم نے پڑھ رہے ہیں بہت سلسلہ رہا میں تو سمجھتا ہوں کہ ریڈیو نے بڑا کام کیا ہے اسے ادوار سے کہ شہرہ کو بڑا وقت دیا اور یہ کہ تمام شہرہ جو ریڈیو سے پڑھتے تھے وہی پھر یعنی بات میں جا کے بڑے نامور شاعر ہوئے بڑا اچھا ہوئے اچھا ہے تو ایک بات زیلی نکل آئی کہ میں یہ پوچھوں آپ سے میرا جی چاہ رہا ہے کہ اب جو ٹی وی چینلز کی بھرمار ہے جو ویجول میڈیا جو دیکھے جانے والا معاملہ آ گیا ہے تو اس صورتحال میں ریڈیو جو کہ ایک بنیاد ہے بلکہ ایک طرح سے فاؤنڈیشن ہے اس کو کیسے پروموٹ کی جائے لوگوں کے ذہنوں پر کیسے یہ لوگوں کے داخل کی جائے کہ ریڈیو دوبارہ سننا شروع کرے اگرچہ کہ بہت سے لوگ سنتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ اور فیڈ بیک آتا ہے ہمارے باست پروگرامز کا لیکن پھر بھی اب ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مائل ہوں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے دیکھئے ایک تو بہت ہی بنیادی فرق یہ ہے ریڈیو میں اور ٹیلی ویجن میں کہ ٹیلی ویجن ہر جگہ تو نہیں ہوتا راستے میں نہیں ہوتا یعنی کہیں آپ جا رہے ہیں تو اس کار کے اندر نہیں ہوتا اور اس گاؤں کے اندر نہیں ہوتا جہاں پر خیتوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گفشب لگا رہے ہیں مگر ریڈیو موجود ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکے گی اور یہ سلسلہ بلکل جاری رہے گا اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے ریڈیو کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ آپ کوئی کام کرتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں جبکہ ٹی وی آپ دیکھتے وقت آپ کو پوری طرح متوجہ ہونے پڑے گا کہ آپ اس طرف متوجہ ہو کے بیٹھے رہے ہیں اور کچھ اور نہ کریں آپ کوئی مشینی کام کر رہے ہیں کارہانے میں کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ آغاز کنسل سے کچھ لکھ بھی رہے ہیں لیکن آواز آ رہی ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم بات ہے اور واقعی میں میں نے خیر اس بات پر غور نہیں کیا تھا لیکن اب آپ کی توجہ دلانے سے مجھے سمجھنا رہا ہے یہ بات کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کام کرتے نہیں کام کرتے نہیں اس کے باوجود آپ اس تمام پروگرام سے فیضیاب ہوتے ہیں اور باقیدہ آپ سنتے ہیں اس میں یعنی وہ تمام آپ کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے اس لیے کہ وہ تو ایک سلسل سلسلہ چلنا رہا ہے اور وہ صرف سمات کے لیے سمات کی حد تک یعنی موجود ہے اور جبکہ ہاتھ بھی آپ کے آرام کے ساتھ یعنی کام کر رہے ہیں باقیدہ تمام چیزیں آپ چل رہے ہیں پھر رہے اس کے باوجود یعنی یہ سمات میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا کوئی گیپ نہیں آرہا اور سنتے ہی تھے مجھے یاد ہے اسٹڈیو نمبر نو آیا کرتا تھا بچوں کا پروگرام آتا تھا جس میں ہم جاتے تھے اور وہ شریف ہوا کرتے تھے تو وہ بہت سے ایسے پروگرام ہیں جو آج بھی یاد ہے ایک مجھے یاد ہے اتوار کے دن حامد میاں کے ہاں آیا سب وہ گھریلی محول اور اس کی بھگر کی باتیں اور گھر میں جو کچھ ہوا کرتا ہے وہ سب تو ہمارے ہاں بھی سنا جاتا تھا ہمارے والدین ریڈیو بڑا بہت آن کر دیتے تھے وہ سب بیٹھے سن رہے ہیں وہ بیٹھ بازی ہوا کرتا تھا ایک پروگرام کس قدر امدہ وہ کوئی سائیوہ میں اس وقت فوری ذہن پر وہ ایران سے تشیف لاتی تھی یا ایران چلی گئی تھی وہ پیش کیا کرتی تھی تو کیا کہنے اس میں بڑے بڑے اچھے اچھے اچھار سننے کو ملتے تھے اور بہت دلچسل اور پھر نوک جوک اس میں باقی ہے پورا ایک گھر کا سا خاندانی ماحول خاندانی ماحول ایک تیزیبی ایک روایت کو ایک طرح سے بڑھانے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اس کے ذریعے تھی اور یہ ابھی کیا جا سکتا ہے سن سکتے ہیں اور ایسے پورا اب یہ کہ انقلابی تبدیل میں لانے کی ضرورت ہے میرے خال میں ریڈیو کے پوریمز میں ان کی پلاننگز میں ان کی پیشکش میں تاکہ لوگ اٹیکٹ ہونے دیکھیں بلکل اس پر یعنی یقیناً لوگوں کو غور کرنا چاہیے پورے توجہ دینی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ راہیں نکل آئیں گی بڑی آسانی سے اس لیے کہ اس کے عصاف بڑے یعنی منفرد ہیں ریڈیو کے تو اب یہ سیدوار سے دیکھا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ وہ نئی راہیں تلاش نہ کی جا سکے یا کوئی نئے انداز اختیار نہ کیا جا سکے تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں اور برحال ہماری دلچسپی تو آج بھی ریڈیو سے اس سیدوار سے بھی ہے کہ جب ہم ہم سفر کرتے ہیں تو کار کے اندر درسیوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ریڈیو ایک وائد سہارا ہوتا ہے اس وقت اور وہ جو بات ہم نے کہی کہ اس میں بھی تخلیقیت کیریٹیوٹی کی اس طرح ضرورت ہے جیسا کہ آپ نے اپنے رسالے میں کیریٹیوٹی پیدا کر دی لیکن ہم تو یہ دیکھتے آئے تھے کہ میکزین آیا اس میں کچھ افسانیں کچھ غزلیں ایک دو تنقیدی مضامین کب بنی کیا اہمیت تھی اس کی تعمیر کہ اس میں کیا پیمانیں اپنائے گئے اور کس نے بنائی اور کب بنائی وہ ایک معلوماتی فیٹر اس کے ساتھ پھر آپ نے شاعری بھی اپنے رسالے میں تو یہ کیسے خیال آیا حیات صاحب اپنے رسالے کے بارے میں بتائیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے تیس چالیس سال پہلے یہ خیال میرے ذہن میں موجود تھا اور مجھے یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ رسالہ نکلے گا اور ہم اس کو اسی طریقے سے نکالیں گے جیسا کہ ہم سوچتے چلے آ رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ایسا رسالہ نکالنے کے لیے جس میں عمارتکاری جس کو آپ آرگی ریکچر کہتے ہیں اور اردو ادب ان دونوں کو اس طریقے سے ملایا جائے کہ قارین کے لیے ایک دلچسپی کا سامان ہو اور جیسا کہ آپ نے اس کے ابتدائیہ میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ رسالہ ہے کیا اور کس طریقے سے ہم نے نکالا اس کو تو ان تمام باتوں کے لیے ضروری تھا کہ یہ ایک ایسا میاری رسالہ ہونا چاہیے کہ جو کم از کم چار کلر میں شائع ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو موضوعات ہیں وہ بڑے رنگین قسم کے ہیں یعنی اگر آپ کسی عمارت کی تصویر بلکل بلیک انڈ وائٹ میں شائع کر دیں تو وہ اثر ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہو سکتا تو یہ ہم نے اسی خیال کو رکھتے ہوئے یہ اندازہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے تھا کہ یہ بہت مہنگا رسالہ ہوگا اور اس کو نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر اس کو نکالنا ہوگا تو برحال یہ جب وقت آیا اور سالہ چار سال قبل میں نے پھر اس کی ابتدا کی اور پہلا رسالہ ہم نے نکالا تو لوگوں کو اڑا تحجیب ہوا اور میں یہ تحجیب سے نعمت کے طور پر ارز کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت یہ کہ یہ رسالہ منفرد رسالہ ہے یعنی اب تک اس انداز میں اردو عدب کا کوئی رسالہ شائع ہوتا نہیں ہے یعنی یہ میں کوئی بڑا بول نہیں بلکہ تحجیب سے نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں نہیں یہ واقع یہ فیٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وقت پر ہم نکالتے ہیں ہر چھے مہینے بعد یہ شائع ہوتا ہے اور نو رسالے ہم شائع کر چکے ہیں انشاءاللہ دسمہ رسالہ ہمارا چولائی کے مہینے میں انشاءاللہ سامنے آئے گا تو یہ تو حقیقت ہے کہ یہ بہا خیال بہت پرانا ہے اور عدبی طور پر چونکہ میں اس سے منسلک تھا اور آرگیٹیکٹ بھی ہوں میں تو یہ دونوں باتیں چونکہ میری سخصیت کے اندر داخل بھی ہیں تو میں نے پھر یہ اس طریقے سے یہ چیز لوگوں کے سامنے پیش کی حیال صاحب بات ہوتی رہے گی آپ سے رسالے کے حوالے سے بھی اور عدب کے کچھ موضوعات پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے مگر اس درور میں چاہتا ہوں کچھ آپ کی شاعری ہمارے سننے والا تک پہنچے تو آپ نظر کیجئے کچھ اپنی اپنے کلام میں سے تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں اور اس سے متعلق مزید گفتگو آپ سے جاری رہے بلکل صاحب حاضر آپ غالباً غزل زیادہ لکھتے ہیں بلکہ اگر نظم بھی میں نے لکھی ہے تو غزل کے انداز میں ہی لکھی ہے ہاں تو یہ ایسا ہی ہے غزل اچھی آپ پہلے چارہ درد لا دوا اس کے سوا نہ ہو سکا جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو سکا کیا اندہ ہے جس دن جدا ہوئے تھے وہ دن جدا نہ ہو سکا اور گزری ہے استراب میں اپنے ہی پیچو تاب میں گزری ہے استراب میں اپنے ہی پیچو تاب میں آئی نئے خیال بھی چہرہ نوہ نہ ہو سکا اور کہنا تھا جو نہ کہہ سکا اتنا وفور شوق تھا کہنا تھا جو نہ کہہ سکا اتنا وفور شوق تھا حامل سوت ہو کے بھی اپنی صدا نہ ہو سکا حامل سوت ہو کے بھی اپنی صدا نہ ہو سکا اور لاکھ سکندری سہی بوئے قلندری رہی لاکھ سکندری سہی بوئے قلندری رہی اوجے قمر پہ جا کے بھی گل سے جدا نہ ہو سکا اوجے قمر پہ جا کے بھی گل سے جدا نہ ہو سکا اور جادو بھری تھی ہر نظر مزفر ہے آشتہ کا سر جادو بھری تھی ہر نظر مجھ پر ہے آج تک اثر قرضِ نگاہِ میں وشاں مجھ سے ادا نہ ہو سکا قرضِ نگاہِ میں وشاں مجھ سے ادا نہ ہو سکا اور عرض کیا ہے کہ میں نے بکاوشِ ہنر کوشش تو کی بہت مگر تیری اطائے خاص کا شکر ادا نہ ہو سکا تیری اطائے خاص کا پھر اطا کیجئے حیات صاحب میں نے بکاوشِ ہنر کوشش تو کی بہت مگر تیری اطائے خاص کا شکر اداد نہ ہو سکا اور مرحلہ حیات میں عالم بے سبات میں مرحلہ حیات میں عالم بے سبات میں خود کو خدا سمجھ کے بھی انسان خدا نہ ہو سکا خود کو خدا سمجھ کے بھی انسان خدا نہ ہو سکا اور تیرا حیات نیم جان یعنی قتیل دوستان تیرا حیات نیم جان یعنی قتیل دوستان صاحب شیر ہو تو ہو مرد زکا نہ ہو سکا صاحب شیر ہو تو ہو مرد زکا نہ ہو سکا خوبصورت غزل آپ نے اور ایک اور غزل اپنی اور کلام ایک تاکہ ایسی کنٹینیوٹی میں لوگ اس ٹرانس میں آپ کا اور کلام سمات کریں ان تک پہنچے ارس کیا کہ کارزار زندگی میں ایسے لمحے آگئے کارزار زندگی میں ایسے لمحے آگئے کارزار زندگی میں ایسے لمحے آگئے عزم محکم رکھنے والے وقت سے گھبرا گئے وقت سے گھبرا گئے اور دوسروں کے واسطے جیتے رہے مرتے رہے دوسروں کے واسطے جیتے رہے مرتے رہے خوبصیرت لوگ تھے راز محبت پا گئے خوبصیرت لوگ تھے راز محبت پا گئے اور دیکھئی کہ ایک تاثر ہے باغ پر بجلی گرے یا نظر گلچین ہو رہے باغ پر بجلی گرے یا نظر گلچین ہو رہے آہ اب سوچوں کے دھارے اس نہج پر آگئے آہ اب سوچوں کے دھارے اس نہج پر آگئے اس نہج پر آگئے اور شیرس کیا کہ اس جھلستی دھوپ نے آخر کہاں پہنچا دیا اس جھلستی دھوپ نے آخر کہاں پہنچا دیا چھاؤں کی خاطر پسے دیوار زندہ آگئے چھاؤں کی خاطر پسے دیوار زندہ آگئے اور وائے محرومی کہ بس ہم آسماء تکتے رہے واہ محرومی کہ بس ہم آسماء تکتے رہے یوں تو بادل گھر کے آئے حسرتیں برسا گئے یوں تو بادل گھر کے آئے حسرتیں برسا گئے اور دل کی شادہ بھی کی خاطر دل کی تسکین کے لئے مختار کیا ہے کہ دل کی شادہ بھی کی خاطر دل کی تسکین کے لئے رزویہ مستر کبھی مکہ کبھی مٹھرا گئے رزنیہ مستر کبھی مکہ کبھی مٹھرا گئے تو یہ فرمائیے حیث صاحب کے جو رسالہ آپ نکال رہے ہیں اس میں فیڈ پیک آپ کو اس کا زیادہ اچھا عدیبوں کی طرف سے آ رہا ہے یا کنسٹرکشن کے شعبے سے تعلق روٹنے والوں کے لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے یہ جنرل پبلک کی طرف سے آ رہا ہے کون سا شعبہ کون سے لوگ زیادہ دلجسپی لے رہے ہیں میں عاش کرتا ہوں کہ دیکھئے یہ چونکہ ایک منفرد قسم کا رسالہ ہے موضوعاتی رسالہ ہے یعنی اس میں آرگیٹیکچر کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تعمیرات ہوتی کیا ہیں اور اس کو دلچسپ انداز میں دکھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو تعمیرات کریں وہ اس کو سمجھ کر کریں کہ اس میں کیا مقامات آتے ہیں کیا مسائل پیش آتے ہیں تو یہ سب باتیں کرنے کے لیے چونکہ یہ رسالہ نکالا گیا اب یہ ایک موضوع بالکل نیا تھا اس وجہ سے سب سے پہلے جو دو تین رسالے شوارے میرے نکلے تو اس میں میں اس بات کو اگرچہ پسند نہیں کرتا تھا کہ جگہ جگہ حیات رزوی امرو بھی لکھا جائے لیکن یہ مجھے مجبوراً کرنا پڑا کیونکہ اب افسانہ کیسا ہو تو مجھے ایک افسانہ لکھنا پڑا افسانہ تعمیراتی انداز میں کیا ہونا چاہیے پھر غزل آرکیٹیکچرل غزل مجھے لکھنی پڑی تو میرا نام آیا اور بالکل اس طریقے سے فکاہیہ میں نے لکھا ڈراما لکھا انشائیہ لکھا تو یہ سب باتیں کرنے کے لئے مجھے بار بار اپنے خود مذاہبین خود لکھنے پڑے کیونکہ آپ کی کوشش تھی کہ رسالے کے موضوع سے مطابقت رکھیں جی جی اس میں شاہد چاہے ہیں بلکل مزاز سے ہم آنگ ہو بلکل یعنی پہلے طور لوگوں کو یہ معلوم ہونے چاہیے نا کہ یہ رسالہ چاہتا کیا ہے اس کے خواہش کیا ہے وطالب کیا ہیں تو یہ جب ہم نے کیا تو اس کے بعد پھر ایک دم لوگوں نے کچھ سراہا بھی اور ان کو اچمبہ بھی ہوا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے چنانچہ میں حقیقتاً ارز کر رہا ہوں کہ اب صورتحالی ہے کہ نمہ شمارہ ہمارا نکلا ہے اس میں باہر کے بہت سے عدیب حضرات کا اس میں شمولیت ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے چونکہ عمارتکاری اور بیلڈنگ کنسٹرکشن کو کہیں گے انگریز جیم اگر کہیں گے اور عدب اس موضوع سے ہم آہنگ آپ یہ رسالہ نکال رہے ہیں عمارتکاری بلکہ جو کنسٹرکشن ہے اس کے مختلف مزاج ہیں دنیا میں مغلعی الگ ہے اور اسلامی طرز تعمیر ہے ایک مغربی تو ان کو کس طرح سے جب سے سب سے نمائیاں کونسا آپ کا تو مطالعہ بھی بہت ہے آپ خود ارکیٹیکچر ہیں آپ یہ رسالہ نکال رہے ہیں اور میں نے دیکھیں اکثر مزامین آپ کے بڑے منفرد ہوتے ہیں مختلف قسم کے تو آپ کچھ تھوڑی سی روشنی ہمارے سننے والوں کی معلومات کے لیے یہ بٹ ڈالیں گے کہ عمارت کا جو مختلف علاقوں کے حساب سے کون کون سے طرز تعمیر نمائیا ہیں دنیا میں صحیح بات یقیناً میں آرکیٹیکٹ ہوں اور اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے قارعین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مختلف طرز تعمیر کیا کیا ہیں کس کس طریقے سے یہ سلسلہ چلا ہے تاریخی ادبار سے یعنی یہ کہاں سے باقاعدہ ہم نے سب سے پہلا جب رسالہ نکالا تو احرام مصر کے اوپر باقاعدہ مضبون دیا پھر اسی طریقے سے ہم نے روزیٹا سٹون کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر یہ اس طریقے سے تحریر نہ پڑھی جاتی پرانی زمانے کی جو تحریر تھی تو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ ہاں یونان کی کیا طرز تعمیر ہے اور جناب رومنس نے کیا کیوچ کیا ہے اور یہ جو فلا عمارت جو گری پڑھی ہوئی ہے یہ کیوں بنی تھی کیسے بنی تھی تو ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکرائب کیا اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہمارے قارعین جو ہیں وہ تعمیرات کی جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھ سکیں اور اس میں اتنی دلچسپی لیں کہ جب کبھی ان کو یہ سلسلہ درپیش ہو تو وہ ان چیزوں کا لحاظ بھی رکھ سکیں دیکھئے ہم تو ٹیکنیکی انداز میں رسالے کو لانا نہیں چاہتے یعنی اگر آپ صرف یہ لکھنا چروع کر دیں کہ ہاں سیمنٹ کی ریشو کیا ہوتا ہے پانی کتنا ہوتا ہے اور سیمنٹ کی وہ تدریسی مزاج ہو جائے گا کہ ہم تو افسانے اور غزل اور عدب کے ذریعے ان چیزوں کو لانا چاہتے ہیں بہت نمائیہ اور بہت قابل ذکر آپ کی یہ کاوش عمارتکار کی شکل میں اور ایک اہم بات اس رسالے کی یہ ہے کہ اتنا خوبصورت اور اتنا ایکسپنسیف نظر سے نکتا ہے کہ یہ مہنگا رسالہ ہوگا کاغذ اس کا اس کی پرنٹنگ کئی رنگوں کی اور کتنا گلیز پیپر ہے اس کا آدمی سمجھتا ہے کہ میاری رسالہ گو کہ تھوڑی چیز قیمت زیادہ ہے لیکن اچھے چیز کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے سامین آپ سن رہے تھے گفتگو حیات رزوی عمرو ہوئی کی کتنا مختلف موضوع انہوں نے چنا اپنے رسالے کے لیے کہ انہوں نے عدب کو ارتقاء ہے یہی بتطریج قدم قدم بڑھنے کا راستہ ہے جس میں ہم نئی چیزیں سامنے لائیں کیونکہ چیزیں بعض وقت پرانی ہو جاتی ہیں وہ پرانی ہو کر اہمیت کم نہیں ہو جاتی ان کی لیکن وہ تقاضی کر رہی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی نئی چیز شامل کی جائے حیات بھائی آپ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں کیونکہ اب ہم اپنے پرگرام کے تو یہ منظر نامے کا راشد دور پیش کریں گے عدب سرائے میں عدبی منظر نامے کے ساتھ راشد نور حاضر ہے ہمارے ہاں شیر و سخن کے حوالے سے بظاہر زمین تو زرخیز نظر آتی ہے مگر اس زرخیزی میں اگنے والی فصل کس میار کی ہے اس کا فیصلہ فصل کٹنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے عدب کی سنفے سخن شائری جسے سب سے آسان کام سمجھ لیا گیا ہے ڈراما اور افسان لکھنے والے بھی اس جانب راغیب ہو رہے ہیں کہ شاید وہ بھی معروف شورا میں اپنا شمار کرانے میں کامیاب ہو جائیں بعض برے افسانگار جب اس جانب آئے تو وہ اس سنفے سخن میں بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور پہلی بال پر بورڈ ہونے والی بیٹسمن کی طرح آؤٹ ہو کر واپس چلے گئے دو کروڑ آبادی کے شہر قائد میں سیکرو شیر کہنے والے موجود ہیں لیکن مین اسٹریم شاعری میں کتنے لوگ ہیں یہ معاملہ ذرا مختلف ہے لیکن بعض ایسے گوشانشی شورا بھی ہیں جن کا شیر سینہ بسینہ سفر کرتا ہے اور بعض ایسے ہی شورا کی اشار سن کر لوگ چونک پڑتے ہیں ہمارے ہاں شاعرات میں معاملہ زیادہ مختلف نہیں لیکن ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض افسانگار خواتین شاعری کی طرف آ گئیں تو وہ شاعری کی ہی ہو گئیں اور انہیں شاعری کے حوالے سے وہ مقبولیت بھی مل گئی جس کی وہ متقاضی تھی ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے طور پر یہ بات تہہ کر لی ہے کہ شاعری دراصل مقبولیت کا زینہ ہے لیکن انہوں نے یہ بات تہہ نہیں کی کہ شاعری صرف مشاعروں کے لیے نہیں ہوا کرتی کاغذ پر چھپنے کے لیے بھی ہوا کرتی ہے ہمارے ہاں شاعرات کی ایک بڑی تعداد مشاعرے پڑھنے کو درجی دیتی ہے لیکن ان میں سے چند ایسی بھی ہیں جو خاموشی سے شیئر لکھنے کے عمل میں مصروف ہیں وہ بساوقات اپنے پڑھنے والوں کو چوکانے کے عمل سے بھی گزار دیتی ہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں آج کل مستند شورہ کے علاوہ فیس بک پر لائی جانے والی بیشتر شاعری وقت کا زیان کرنے کے مدارادف ہوتی ہے لیکن انہی میں بعض غزلیں اور اشار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر نظر ٹھہر جاتی ہے افروز رزوی کے جب بھی میں نے اشار پڑھے تو بے ساختہ واہ کہنے کو جی جاہا وہ ایک معروف برادکاسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ شیئر کہنے کے فن سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ متوجہ کرنے والے اشار کہنے کا ہنر بھی جانتی ہیں وہ اپنی شخصیت میں پائی جانے والی سنجیدگی کے ساتھ اپنے شیری سفر میں سنجیدہ نظر آتی ہیں وہ کہتی ہیں وہ باتیں کیا ہیں جن کو سوچتے رہتے ہیں ہر لمحے ہیں کیسے دکھ بھلا کر بھی جنہیں ہر بار لکھتے ہیں بہت مجبور ہیں جو حال دل بھی کہنے ہی پاتے سو اپنا حال ان اشار میں ناچار لکھتے ہیں یہ کیسی ناچاری ہے کہ جسے اظہار کی شکل دی جا رہی ہے بس یہی ناچاری تو شائری میں وہ کمیٹمنٹ پیدا کرتی ہے جو اس کے انر سنف میں موجود ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر اچھا شائر ایک جوہری کی طرح الفاظ کے نگینوں میں سے وہی نگینہ منتخب کرتا ہے جو زیور میں نصف شدہ نگینوں کی مجبوری کیفیت سے ہم آہنگ ہو جب ہم افروز رزوی کے شیری مجبورے سخن افروز پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں شامل بعض غزلیں نظمیں تو خیال اور احساس کی سطح پر اس طرح دل کو چھوٹی ہیں کہ بے ساکتا انہیں داد دینے کو جی چاہتا ہے وہ خود لکھتی ہیں کہ میں نے بہت سلیقے سے سب کچھ سہ کر اپنے آپ کو اس مقام پر رکھا کہ شیری زوق کے ایک طویل وقف کے بعد اپنی سوچ کا سفر دوبارہ جائی رکھ سکوں مگر اس کا ایک فائدہ یہ ہو ضرور ہوا کہ مجھے لوگوں کے روئیوں آپ کو میرے اشار اور نظموں میں بھی نظر آئی گی رشتوں کے روئیوں اور معاشرتی نامواریوں نے افروز میں ایک جرت تو پیدا کر دی ہے اور یہ جرت انہیں شیر کہنے پر اس طرح آمادہ کر دی ہے کہ وہ شاعری کے قالب میں خود بھی دھلتی چلی جاتی ہیں سخن کی بزم میں آئی ہوں تشنگی لے کر سخن کی بزم میں آئی ہوں تشنگی لے کر کہ راہ عشق عدب آپ یار کر دے گی کتاب کے دی باچے میں ممتاز شاعر محمود صدیقی کی یہ بات میرے دل کو لگی کہ افروز ازوی کی غزلوں میں قدیم شریع روایت کے ساتھ جدید شریع رجحانات اور میلانات کی آمیرزش کامیابی سے ہم کنار نظر آتی ہے اس مثال میں میں ان کے چند اشار کو کوٹ کر رہا ہوں چاند تارے گگن سجیلی رات چاند تارے گگن سجیلی رات سہن گلشن چمن چمیلی رات ایسے سرگوشیاں وہ کرتی ہے جیسے پیاری سی ہو سہلی رات جیسے پیاری سی ہو سہلی رات اولی رات کی وہ ساری حیاء جیسے گھنگٹ میں سمٹ آئی ہو دست عرفت بڑے میری جانب اور میرا ہاتھ بھی ہنائی ہو افروز کی شاعری میں یہ نسائی لے جا فطرس سے ہمہانگ ہو کر ان کے خوصورت خیال میں جس طرح در آیا ہے وہ اومن ہماری نئی شاعرات کے ہاں کم کم نظر آتا ہے ونہ تو بعض شاعرات کے ہاں نسائیت تو چھوکر نہیں گزرتی افروز رزوی کی نظم میں کٹ پتلی پیاس سوچ رکاوٹیں امر دیپ قابل ذکر نظمیں ہیں کٹ پتلی نظم کے آخری چار میں سے اپنے کلائمکس کی طرف کس طرح جلے جاتے ہیں ذرا دیکھیں بہت سے کھیلنے والے اپنے اپنے اشاروں پر نچا کر خوش بھی ہوتے ہیں میں کٹ پتلی ہوں کٹ پتلی کوئی انسان ہوتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ افروز رزوی کے اولین شعری مجموعے میں قابل توجہ اشار کے بعد شاعری میں اگلا قدم کیا ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی شاعری کا خود بھی محاظبہ کرنا چاہیے اور یہ غورت کرنا چاہیے کیا ان کی شاعری کن منزلوں کی طرف گامزن ہوگی اس مرحلے پر میں انہیں شعری مجموعے کی مباربات کے ساتھ ہی آنے والے دنوں میں ان کی شاعری میں مزید گہرائی اور گیرائی کی نویت سننے کی خواہش رکھتا ہوں امید ہے کہ وہ کامیابی کی نئی منزلیں سر کر لیں گی اور اب عدب نامی میں چند خبریں پیش کرنا ہوں عوامی لبو لہجے کے شاعر عارف شفیق کا نیا شعری مجموعہ میرے کشکول میں چاند سورج مانامہ عدبی دنیا کے زیرہ تمام شائع ہو گیا ہے جس کی تعریفی تقریب انقریب منقض ہوگی اس موقع پر ایک خصوصی مجلہ بھی شائع کیا جائے گا جس میں اہم عدیب و شورہ اور مذہبی اسکالرز کے مزامین اور آرہ شامل ہوں گی اس سے پہلے عارف شفیق کے دس شعری مجموعے شائع ہو کر خواہش و عوام میں مقبول ہو چکے ہیں ممتاز شائر انور شعور کا تازہ مجموعہ دل کا کیا رنگ کروں شائع ہو گیا ہے اشاعت کا احتمام فرید حسین فرید پبلیشر اردو بازار نے کیا ہے کتاب کے فریب پر جمیل الدینالی ڈاکٹر شاہ محمد مری اور ڈاکٹر اسلم فروقی کے تاثرات شامل کیے گئے ہیں کتاب کی پشت پر جدید لب و لہجے کے نام ور شائر زفر اقبال کے تاثرات شامل ہیں کتاب کا ٹائٹل دلکش انداز میں شامل کیا گیا ہے بین الاقوامی شخصیات پر لکھے گئے مضامین کا مجموعہ جو پڑا تھا لوٹا رہا ہوں اس کے مصنف ہیں معروف مصنف عبدالرفیق بھوپالی جن کی تحریروں پر مبنی بین الاقوامی شخصیات پر لکھے مضامین کا مجموعہ جو پڑا تھا لوٹا رہا ہوں شائع ہو گیا ہے عبدالرفیق بھوپالی نے جن نامبر اور ممتاز عدبی شخصیات کا تحریروں میں احاطہ کیا ہے ان میں مرزا غالب فیض ساہر لدیوانی احمد فراز محسن بھوپالی سہبہ اختر قابل اجمیری اسد محمد خان عرشی کرتپوری بہدر شاہ زفر امیر خسرو منشی پریمچند اور دیگر ممتاز شخصیات شامل ہیں کتاب کی اشاعت کا اتمام فرید پبلیشرز نے کیا ہے آرچ کونسلہ پاکستان کراچی میں لائبری کمیٹی اور سوشل اسٹوڈنٹ فورم کے ذہہ تمام عالمی یوم کتاب پر سیمینار با انوان کتاب زندگی ہے منقض کیا گیا جس کی صدارت ڈاکٹر پروفیسر سہر انساری نے کی جبکہ مہمانے خصوصی انوار احمد زئی تھے اظہار خیال کرنے والوں میں تلہ حسین ملاہت کلیم شیروانی حریف بستوہ محمد اسلام خورم سہل تاجدار عادل سید فرید حسین سلیم مغل انیس جعفری اور علمدار اسلم شامل تھے کتاب زندگی ہے پر سہر حاصل گفتو سے مختلف جہتوں پر دروہ ہوئے عدبی انظر رمہ آپ نے سماعت کیا اور اس کے ساتھ ہی عدب سرائے کا آج کا پروڑرام اپنے خطام کو پہنچتا ہے آئندہ پروڑرام میں ایک نئی مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مذبان سلمان صدیقی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنے پروڑیو پاکستان کراچی ایف ایم نائنٹی تھری سے پیش کیا گیا موسیقی